آج صبح ساڑھے آٹھ بجے ایک دردناگ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے ایک بس جو ہے وہ گہری کھائی میں جاگری جس کے بعد اس میں سوار جو لوگ تھے اس میں ابھی تک جو خبر آ رہی ہے اس میں یہ خبر آ رہی ہے کہ سولہ لوگوں کی اب تک اس میں موت ہو چکی ہے جن میں سکولی بچے بھی شامل ہیں اور ویسک بھی ہیں اس پوری بس میں چالی سے زیادہ لوگ سوار تھے اور یہ اس میں سے ابھی تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں یہ وہ بس ہے نیجی بس ہے جس میں سب لوگ سوار تھے اور حادثہ اتنا بھیانک تھا ابھی تک کی جو انفرمیشن آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کی سولہ لوگوں کی مرتی ہو گئی ہے جن میں سکولی بچے بھی شامل ہیں اب پوری خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ حادثہ جو ہے یہ ہیماچل پردیش کے کلو میں سامنے آیا ہے جس میں ساڑھے آٹھ بجے کے قریب یہ بس جو ہے ایک جگہ کلو کی ایک جگہ ہے سانچ وہاں سے گزر رہی تھی جس وقت یہ بس وہاں سے گزر رہی تھی تو اچانک اس کے ساتھ یہ گہری کھائی تھی جس میں یہ بس اپنا جو ڈرائیور تھا اس میں سنتولن نہیں بٹھا پایا اور یہ گاری جو ہے دو سو میٹر گہرے کھائی میں جا گری جس کے بعد وہاں پر جتنے بھی عام جنتہ تھے عام لوگ تھے جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے اور بچاب کارے شروع کر دیا کیونکہ یہ علاقہ کافی اوپر پہاڑی پر ہے اور سنکرا جو روڈ ہے اور روڈ کی کنڈیشن بھی بتایا جاری ہے کہ روڈ کی کنڈیشن بھی کافی خراب ہے جس کے بعد جو ڈرائیور ہے ابھی تک یہی جانکاری آ رہی ہے کہ ڈرائیور سنتولن نہیں بٹھا پایا جس کے بعد یہ گاری جو تھی یہ بس جو تھی جس میں چالیس سے زیادہ جو لوگ تھے جو یاتری تھے وہ سوار تھے اور یہ گہری کھائی میں جا گری دو سو میٹر گہری کھائی بتایا جا رہی ہے اور ابھی تک جو جانکاری حاصل ہوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہی ہے کہ سولہ لوگوں کی ابھی تک اس میں مرکی ہو چکی ہے جن میں سکولی بچے بھی شامل ہو رہی ہے جو باقی گھائیلوں کو جو نزی کی لوگ تھے جو عام لوگ تھے جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ جلدی وہاں پر پہنچے کیونکہ بچاوکارے کے جو لوگ ہیں وہ وہیں عام جنتا ہی تھے باقی لوگ جب انفرمیشن پہنچتی چاہے وہ پولیس کی بات کی جائے یا پھر ایمبلنس کو پہنچنے میں کافی دیر وہاں پر لگی جس کے پہلے ہی لوگوں نے جتنا ہو سکتا تھا اپنی طرف سے سہیو کیا اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ابھی تک جانکاری کے انصار سولہ لوگوں کی مرتی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی اس میں اس بس میں کافی لوگ جو ہے وہ فسے ہوئے ہیں اور بس کی کنڈیشن ہم نے شروعات میں ہے آپ کو بتا دی پورے طریقے سے بس جو ہے وہ شتیگرست ہو چکی ہے پورے طریقے سے ٹوٹ چکی ہے جتنے بھی یاتری تھے وہ بس میں فسے ہوئے ہیں اور جیسے بس گری اسی وقت اسثانیوں لوگوں نے ان لوگوں کو بچاوکارے جو شروع کر دیا اب ہم بتا دو پھر سے یہ ہیماچل پردیش کا علاقہ جو کلو ہے کلو زلے کی یہ بات ہے وہ سینج گھاٹی میں یہ بھینکر جو بس حادثہ یہ پیش آیا ہے یہ بتا جائے کہ شینشر سے سینج کی طرف آ یہ جو نیجی بس ہے یہ جا رہی تھی اور جنگلا گاؤں کے پاس سڑک جو ہے وہ نیچے کھائی میں گر گئے جس کے بعد یہ جو حادثہ جو ہے وہ پیش آیا جب لوگوں نے بچاوکارے شروع کیا تو اسی وقت یہ جانکاری ملی کہ 16 لوگوں کے قریب جو ہے وہ مرتی ہو چکی ہے اور اب باقی لوگوں کو بچانے کی کوشش جو ہے وہ کی جاری ہے ابھی کیا اس میں کیا پرابلم ہوئی کیا گاڑی میں کچھ گڑ بڑ ہو چکی ہے گڑ بڑ ہوئی یا ڈرائیور جو ہے کس وجہ سے وہ سنتولن نہیں بٹھا پایا اس کی جانکاری آنا بھی باقی ہے لیکن جس طرح کا یہ حادثہ ہے اپنے طریقے سے بہت بڑا حادثہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک گم سے 16 لوگوں کے مرتی ہوئے رہے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے بچاوکارے چل رہا ہے لوگوں کو ہسپیٹل پہنچائے جا رہا ہے کافی لوگ اس میں گم بھیر ہیں چالیس سے زیادہ لوگ اس میں جو تھے وہ سوار تھے اور ابھی تک بتایا جارے کہ یہ آنکڑا جو مرتیوں کا آنکڑا ہے یہ بڑھ سکتا ہے اور بھی لوگ جو ہیں اس میں جن کی مرنے کی خبر جو ہے وہ آ سکتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو میٹر گہری کھائی جو تھی وہاں پر گری ہے بتانے کا مقصد ہمارا یہ بھی ہے کیونکہ یہ ہیماچل پردیش ہے کلو ہے اور جمہو کے لیے ہم یہ خبر اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ جمہو کے جس طرح کی ہیلی ایریاز رہتے ہیں ہیماچل سے ملتے جلتا ہی ہمارا جو گرافیکل ایریہ ہے ویسا ہی ہے اور اکثر ہمارے یہاں سے بھی لوگ جب پہاڑی ایریوں کی طرف جاتے ہیں ہیلی ایریہ کی طرف جاتے ہیں چاہے وہ ڈوڑا کی بات کی جائے کشتوار کی بات کی جائے بھدروہ کی بات کی جائے جس طرف بھی آپ جاتے ہیں چنیری ناشی ٹرنل کی آپ جاتے ہیں کہیں بھی آپ جاتے ہیں شنگر کی طرف آپ جاتے ہیں اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لینڈ سلائیڈ ہے جو بھوسکلن ہے اکثر ہوتی رہتی ہے اور اس وقت اگر جس طرح کی اس وقت سیچویشن بنی ہوئی ہے جو برسات کا موسم چل رہا ہے کافی زیادہ لوگوں کو ابھی بھی دکتیں آ رہی ہیں اس طرف جانے میں ہم یہی سندیش آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی گاڑی لے کر نکلتے ہیں ہمیشہ یہ یاد رکھے گا کہ اس علاقے میں جو روڈ ہے اس کی ستیتی کیسی ہے اگر جو ابھی برسات کا موسم چل رہا ہے تو برسات ہے تو کرپیا دیکھ کے چلیے اپنی گاڑی دیکھ کر چلائیے گا سنبھل کر چلائیے گا کیونکہ ہماری یہاں مرشہ یہ رہتا ہے کہ جل سے جل جل ہم نکلنے کی کوشش کریں جل سے جل اپنے جہاں ہم نے جانا ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں فاسٹ جو ہے وہ گاڑی چلائی جاتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ حادثہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے ابھی ہمیں نہیں پاتا کہ یہ بس جو ہے فاسٹ چل رہی تھی کیا اس کی پروبلم تھی کیا ہوا لیکن جانکاری جس طرح سے آئی ہے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں اپنے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی کہ جب بھی آپ گاڑی لے کر نکلتے ہیں چاہے وہ میٹا ڈور ہو کیونکہ اکثر یہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے چاہے آپ ہلی ایریا پر نہیں ہیں آپ یہاں جمہو سٹی میں بھی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں چاہے وہ بس ہے چاہے میٹا ڈور ہے یا آٹو ہے اکثر ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے جس کے تہت یہاں پر بھی کئی سارے جو ہے ہاتھ سے ہے جو ہے وہ پیش آتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹا ڈور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں جو ہے پلٹ جاتی ہے یہ سندیش ہم دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ ہلی ایریا کی طرف جاتے ہیں پتیٹا پ گھومنے جاتے ہیں کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں تو اپنی گاڑی پر نیانترن رکھئے گا اور سڑک حادثے سے بچ کر چلیے گا بھوسکلن لگاتار ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی کئی جگہ پر پسی ہیں جو وہ گر جاتی ہے جس کے بعد حادثہ جو ہے وہ پیش آتا ہے اور عام جنتہ کو اس کا خامیاجہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے اکثر الیٹ رہیے جب بھی آپ گاڑی چلاتے ہیں جب بھی driving seat پر جو بھی driver بیٹھتا ہے وہ یہ دھیان رکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری family جو ہے وہ گاڑی میں ہوتی ہے یا اس کا گھر پر انتظار کر رہی ہوتی ہے جب بھی نکلے اپنے گنتاوے تک یہ سوچ کر نکلے کہ ہمیں صحیح سلامت جو ہے اپنے جہاں پر بھی آپ کو پہنچنا ہے وہاں پر ہم پہنچ پائیں فیلال دیجے جازت دیبہ بنداری کے ساتھ راہو سنگھ کا سیٹ سینٹرنل کریئے نمشکار